السلام علیکم مناظرین میں ہوں محمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ پاکستان اس ٹائم میں موجود ہوں تاہر صاحب کے پاس تاہر صاحب جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں حلیم چاول کا ماشاءاللہ ان کا یہ سیٹ اپ ہے کافی اچھا سیٹ اپ ہے ان کا اور ان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے اس کام میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ان سے اس بزنس کے حوالے سے تمام چیزیں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے انہوں نے کب کاروبار سٹارٹ کیا کتنے پیسوں سے سٹارٹ کیا اس کاروبار کو کرنے کے لیے منیمم کتنی انویسمنٹ ریکوائر ہوتی ہے اور اس کاروبار کو آپ کس طرح سے کامیاب کر سکتے ہیں سب جیزیں انشاءاللہ آج ان کے تجربے سے ہم سیکھیں گے طائر بھائی اسلام علیکم طائر بھائی آپ کیسے ہیں اللہ شکریہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے کمتی وقت سے ٹائم جیا چونکہ داکھ بھی آ رہے تھے تو سب سے پہلے مجھے اپنا تعروف کرائی ہوئے یہ کام آپ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں اور کس چگہ پر کر رہے ہیں سارا میں کیپکر سے تعلق رکھنے والا ہم باجوڑ سے زلہ باجوڑ سے ادھر میں تقریباً کافی عرصہ سے ہوں تقریباً سن چار سے میں سویڑ ہوں لیکن لوگوں کے ساتھ میں اکریباً کرتا رہا اور بھی تقریباً آگے پانچے سال ہوگا کہ میں نے اپنا اللہ پاک نے ایک لیڑی کا نظام دے دیا تھا پھر ایستہ ایستہ چلتا رہا پھر اللہ پاک نے دکان کر دیا سر یہ آپ کا سیٹ اپ اس جگہ پر موجود ہے سر یہ کانپل ٹرالی اڈا راول فینڈی اس کام کو کرتے ہوئے آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کام میں تقریباً آپ نے کرتے ہوئے تو تقریباً پانچے سال ہوگیا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ نوکریاں کرتے ہوئے شاعرہ میں تقریباً میں بارہ تیرہ سال سے ہوں بارہ تیرہ سال سے آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو اوہرال ایکسپریریچ تقریباً بیس سال کا ہے بیس سال کے ہیں اور اب مجھے یہ بتائیے آپ نے اس میں کون کون سی رکھی ہوئی ہے ہمارے باس ہی دیشش ہوتا ہے کراچی علیم ہوتے ہیں چاول ہوتے ہیں سادے دردہ چاول ہوتے ہیں چنے ہوتے ہیں شروع والے اور فرائی چنے ہوتے ہیں ایک دیش ہمارا روزانت چینج ہوتی ہے سبح ناشتہ بھی آپ رکھیں سبح چھے بجے سے رات ہو گیارہ بجے دک سبح ناشتہ ہوتے ہیں تو دن کو کانا چلتا رہتا ہے رات ہو گیارہ بجے دک ہمارا سسٹم چلتا رہتا ہے سر یہ شام ہے آپ کی ما شاء اللہ یہ کافی بڑی لگ رہی ہے اور بہترین بھی لگ رہی ہے تو اس کا کیا سائز ہے سائز اس کا پچیس پڑ لیں بھائی ہے اور آٹھ پڑ جے یہ چوڑائی ہے یعنی آٹھ بھائی پچیس کی ماشا اللہ بہترین مطلب اس کا ہے سائز اور سب سے پہلے اس پہ آ جاتے ہیں ہم یہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے یہ جو آپ نے ریڈیس ہی بنای ہے یہ کتنے میں بناتا ہوں یہ تقریبان میں نے یہ روزو میں بنایا تقریبان اس میں پچانویں درب پر خرچ آیا پچانویں ہزار کہاں سے بنوایا تھا سر یہ تقریبان میں نے سروس پرول تاہفرور چوگ میں ایک بندہ بیٹا ہوا تاہفرام چوستقابات والے وہاں پہ انہوں نے بنا کے دیا تھا وہاں سے آپ نے بنایا تھا پچانویں ہزار پچانویں ہزار اب یہ جو دیکھچے دیکھ رہا ہوں یہ سامنے پھالیاں دیکھ رہا ہوں دیگ دیکھ رہا ہوں یہ والی یہ اوورال ان پہ کتنا خرچہ ہے تین دیکھشوں پہ اور اس دیکھ پہ اس ٹیم پہ تو مطلب صرف یہ دیکھوں پہ یا مال سمیت دیکھوں پہ خالی دیکھوں پہ خالی دیکھ تو آپ کو اس ٹیم پہ ملے گا نو آزار آٹھ آزار پہ جس ٹیم پہ ہم نے لیا تھا اس ٹیم پہ تین چار آزار تقریباً چار سال پہ لگی بات ہے یہ برطن وغیرہ آپ کے پاس پیلس ہیں جی جی یہ جو دیکھ ہے اس میں تقریباً کتنا آپ ڈال سکتے ہیں تقریباً اس میں بیس پچیس کلو آرام سے آ سکتا ہے یعنی پچیس کلو کی یہ اب تقریباً کتنے میں مل رہی ہوگی بارہ تیرہ آزار میں دو کمس کم ہوگی جی جی اسی طرح سے اب اس میں ہم آ جاتے ہیں یہ آپ کی شاپ میں جو بنچ ہے تیاری آپ نے یہ کی ہے ماشاءاللہ بہترین بنائی ہے چیئر سٹیبلز یہ تقریباً کتنے میں آئے ہیں تقریباً یہ پورا سیٹنگ ہمارا ہوا ہے ڈائی لاک کا ویسی ٹیبل کرسی جو ہے یہ ساٹھ ہزار کا ہے تا وہ بھی تقریباً چار پانچ مینے فیلے ابھی نہیں تو ابھی کا ریٹ آپ کو پتا ہے اور ہوتے ہیں پائنل وغیرہ اس میں اکیلہ ساٹھ ستر ہزار خرچہ یعنی اوورال ہم کہہ سکتے ہیں ڈائی لاک آپ کا اس کا خرچہ تقریباً ایک لاکھ آپ کا اس کارڈ پر خرچہ یعنی ساڑھے تین لاکھ اور باقی یہ دیکھ سے بھی ایک حملہ کے چار لاکھ میں یہ کام آپ نے سٹارٹ کیا سیکیورٹی باقی معملات اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہر جگہ پر ڈیفرینٹ ہوتے ہیں جو آپ مال تھیار کرتے ہیں حلیم ہو گیا چنے ہو گیا سب صبح کتنے بجے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا آدھا کام رات کو ہوتا ہے آدھا کام ہم صبح کرتے ہیں ویسے ہم تقریباً پانچ سی بجے سے رات کو کام شروع کرتے ہیں دو تین گھنٹے کام ہم رات کو کرتے ہیں باقی جو صبح کرتے ہیں کیونکہ جو پانی میں ڈالنا ہوتا ہے وہ جیزے ہم رات کو کرتے ہیں باقی مسالیوں تڑکے وہ صبح لگا لیتے ہیں دو تین گھنٹے کام ہمارا صبح کام ہوتے ہیں یعنی ٹوٹل چھ گھنٹے میں یہ سارا مال سسٹم تیار ہو جاتے ہیں اچھا شاپ کا ٹائم سے وہ کتنے بجے سے شام یا رات کتنے مجھوکتے ہیں شام تکریبا صبح چھے بجے سے شام آن ہوتے ہیں رات 11 بجے تک کھلا رہتے ہیں بیچ میں جلتی مال ختم ہو جاتا ہے گھنٹہ گھنٹہ یہ چنے کتنے آپ تیار کرتے ہیں ٹیلی چنے تو ہمارے روز کے حساب سے بنتے ملتب کبھی زیادہ ہوتے لیکن جمعہ کے حساب سے ہمارے تکریبا چار کلو کا چنے بنا ہوا اور یہ جو علیم بنتی ہے اس میں چکن وغیرہ ڈالتے ہیں برون پیاد وغیرہ اچھی بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس میں دس کلو بناتے ہیں نہیں اس میں دیادہ بناتے ہیں کم سے کم بھی بیس بائیس کلو ہوتے ہیں اور چاول تقریبا چاول تقریبا آٹھ بھی لگتا ہے دس بھی لگتا ہے روز کے حساب سے لگتا ہے اگر بتا سکیں کہ کیا طریقہ کار ہے حلیم تو شارٹ یہ ہے کہ کوئی ڈالے ہوتے ہیں کوئی زیادہ ڈالے ڈالتا ہے کوئی کم ڈالتا ہے کوئی گنم ڈالتا ہے لیکن ہمارا بس اپنے اپنے رسکے ہوتی ہیں سر اس میں امورڈنٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے لوگ زیادہ دور دیکھتے ہیں ساتھ کلکولیشن بھی شروع کرتے ہیں جب کاروبار کا آغاز چاہتے ہیں کہ اس میں پروفٹ مارجن کی ریشو کیا ہے مسال کے طور پر اگر ایک بنا ہے یہ سیٹ اپ اس نے لگایا ہے اس کی سیل ہوتی ہے اگر اچھی جگہ ہے تقریباً اگر سیل ہو جاتی ہے تیس یا چالیس ہزار تو ان ایوریجز پر کتنا پروفٹ آسکتے ہیں تقریباً اگر تیس ہزار ایک بندہ اس سیٹ اپ میں سیل کرتا ہو اسے لین میں سیل کرتا ہو تو وہ تقریباً پانچ ہزار آرام سے بچا سکتا ہے پانچ ہزار اس میں ماشاءاللہ آرام سے بچا سکتا ہے تو بہتر پروفٹ مار جاتا ہے اس میں مہنہ دوڑی زیادہ ہوتے ہیں ہوتل کی کاموں میں آپ کو پتے ہیں مہنہ دوڑی زیادہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلو بھر بندہ آگی بجروٹی والے اس کا بچا کے ادھر بچا کے ادھر بچا کے ادھر بچا کے تو بندہ اتنا بچا لیتے ہیں یعنی بیس فرشن اس میں پروفٹ مار جانا ہے گراس جے جے ایک نیو بندہ جو یہ کام کرنا چاہے تو اس کو کتنا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اس پیلڈ میں کم سے کم پر دو تین سال اس کو کام کیا کام کیا اس سے موزی بھیجنے کا کام نہیں ہے اگر آپ نے یہ کے ادھر تیل کرنا ہے اس کا بھی طریقہ اور آپ نے جو پکانا ہے اس کا بھی طریقہ کیونکہ آپ نے پکا لیا ہے لیکن اس پیلڈ دنے کا طریقہ بندوں کو نہیں آتا ہے گاہ کو ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہوئی ہوتے کم سے کم دو تین سال لے کہ اس کو سرف کرنے تک اس کو دو تین سال لگنا ساگئی ہے لازمی تجربہ ہوتا 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 ہے اور اس نصر کم سے کم یہ کتنے پیسوں سے اور کس لیول سے یہ کاروبار ہو سکتا ہے؟ وہ تو اب ہر بندی کے اوپر ہے بندہ چھوٹے چھوٹے پتیلے لے لے مثال پچہ ہزار سے بھی صرف ریلی پر یہ کام سٹارٹ کر سکتا ہے بندہ کے پاس دکان نہ ہو اچھا پتیلہ نہ ہو اچھا ریلی نہ ہو بندہ ہم نارمک سر ریلی پانچے ہزار کے لیے کے چھوٹے چھوٹے پتیلے لے کے بندہ پچہ ہزار تک شروع کر سکتا ہے پھر بندہ آگے مزید جانتا رہتا ہے آپ نے بھی ایک ریلی سے سٹرپ کیا؟ ایک ریلی سے میں نے سٹرپ کیا تھا اللہ پاک کا شکر ہے ابھی ٹھیک سر آپ مجھے ایک چیز اور بتائیں اس بزنس میں تومیابی کا راز کیا ہے کس طرح سے آپ اسے تومیاب کر سکتا ہے؟ ہمارے تو نظام یہ ہے کہ کانی پینے کا کام ہے اس نے برقد ویسے اللہ تعالیٰ نہیں دیادہ ڈالا ہوتا ہے پر یہ ہے کہ جتنا آپ خیال انسان کی کرو گے انسان قدر کرو گے جتنا آپ غریب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس زیادہ اس کا خیال کرتے ہیں تو اللہ پاک کمیابی کس طرح لے جاتے ہیں سر ٹیسٹ لوکیشن یہ چیز ہیں تو بہت نہیں کرتے ہیں صفائی وغیر آجی یہ سارا کچھ سے ہونا ہے اور کوئی ایسی چیز جو میرے سے رہ گئی ہو وہ آپ قطاع سکتے ہیں؟ آسا کیا ہو سکتا ہے؟ آسا کچھ بھی نہیں آسکتا ہے ینگ جوانوں کے لئے کیا پیغام ہے؟ ینگ جوانوں کے لئے یہ کہ بیس تیس ازار والی ملتی ہے ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اگر ان کے لئے پیسہ بھی ہے؟ جی اپنا کام کریں اپنا جانا کوئی جاب سسٹم شروع کریں توڑے سے یہ شرمانے کا اور اس میں محنت میں نہ شرمائے بندہ ریڈی سے بندہ شروع کرتا ہے پھر آگے آگے بندہ جاتا رہتا ہے اپنا طریقہ کار پورا ہو جاتے پھر بندے کا اچھا ناظرین آپ نے تمام اس کاروبار کے حوالے سے ویڈیو دیکھی ہے دو تین چیزیں ایک تو آئیڈیل لوکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور تیسری چیز لگن ہونی چاہیے اپنے کام کے ساتھ تو آپ اس کام کو مستقل مزاجی سے چاہے آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں تو آپ گریجولی اس کو بڑھا سکتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اور طاہر صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ واد